ساکش یہاں ہے مہاراج مہاراج کی جائے ہو مہاراج آپ کے آدیشہ نسار میں درگا باڑا گیا تھا وہاں جو سامگری ملی اسے لے کر ہم اپنے راج ویہد کے پاس گئے اب آگے کی جانکاری ہمارے راج ویہد آپ کو وستار سے دیں گے مہاراج ان لڈووں میں تیور مرچت کرنے والا وش ملائے گیا ہے مہاراج ایک ویہد کے کہہ دینے ساہب بھائینی ساہب ہم نے ہمارے رسوئیوں کو بلایا یہ لڈو آپ نے بنایا ہے جی مہاراج کھو اسے مہاراج موسیقی 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 اس کا عرط یہ ہے کہ ہمارے بھوجن ککش کے اندر ان لڈووں میں وشہ الہ رسائن نہیں ملایا گیا موسیقی 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 مہاراج ایساہب آپ یہاں رسوئی میں من بیچین ہو رہا تھا اور آپ رسوئی میں چلی آئیں موسیقی موسیقی اے دیوہ ایسا اوش ہمارے بابا کو دیا گیا تھا اب جا سکتے ہیں مہچے اب جس نے بھی یہ جگن نکارے کیا وہ اوش اسی محل کا ہے میری پتری کو کیول مہرانیس سے ملنے کا دنڈ یہ ملا کہ آج اس کے چریتر پر ایسا لانچن لگا اسے بڑتیوں بھی نہیں دھو سکتی اور ہمارا تو کیول اتنا ہی نیویدن ہے کہ آپ جب بھی نیائے کی مہا سنگھاسن پر بیٹھیں تو کوئی بھی سممند ستی کی آرنا ہے مہارانی آپ اس وشای میں کچھ کہنا چاہیں گے مہاراج یہ ستی ہے کہ چمنا بھائی ہمارے پاس آئی تھی اور ہم نے ان کے دوارہ ہمارے بابا کے لئے بھوجن اور یہ لڈڈوں بھجوائے تھے ہم نے کیا ہے آپ سب کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ بینہ آئی شری کی آگیا لیے آپ نے ہماری شترو کی بیٹی کو مہر کے بھیدن کیسے آنے دیا مہاراج مہاراج بتائیں جہرہ تو سچ پول رہا ہے چھپا کیوں رہی ہے ان سارے باتوں سے یہ نشکرش نکلتا ہے کہ کسی نے جان بوچھ کر لڈڈوں میں وش ملائے جس کے کارن مانن یہ مورپنت جی اور سوشری چمنہ بھائی مرچھت ہو گئے اور ان کے ایسے آپتی ستی میں دیکھ کر سب بھرمیت ہو گئے اس لئے ہم شڑی انتر کی تہہ تک پہنچ کر اپنا نرنے سنائیں یہ نیائے نہیں ہے مہاراج جو شڑی انتر محل میں رچا گیا اس کا دنڈ میری پتری کیوں بھوکتے آپ نشچنت رہے شیوراں بھاؤ آپ کو نیائے اوشش ہم ابھی مہارانی سے چرچہ کر کے ہمارا نرنے سنائیں گے اور مہارانی سے چرچہ کرنے کا کیول ایک ہی کارن ہے کہ مہارانی کے پتا اور مہارانی کی سہلی اس پورے کھٹانا کرم کے مکھ پاتھ رہے ہیں موسیقی 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 مانو بابا بابا باب باب، 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 باب نہیں بیٹے میں ٹھیک ہوں بیٹے جیون میں ایسے بھی پلاتے ہیں اور تو جینا تو پڑتا ہی ہے نا بابا، آپ بشواس کیجئے آپ اب اس پرستیتی سے اُبھار آئیں گے اُجھول چرتر اُجھول ہی رہے گا بس یہ تیرنے ہو جائے تمہارا جسے مل کر پیٹوں چلا جاؤں گا نہیں بابا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے نہیں بیٹے بابا، نہیں بابا، 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 بابا مہارانی مہارانی صاحب مہارانی کو کیا ہوا مہاراج مہارانی صاحب کا اپواس ہے انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا کارگونات جی مہارانی راجبیک کو بلا خو جی مہارانی 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 کے لئے شکر بھوجان کا پربند کرو لیکن مہارانی کا ورہ ہم نے کہا ہے نا بھوجان کا پربند کرو جی مہارانی 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 بانے بانے تاسی پانے کا پربند کرو شکر بانے 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 مہارات بانے بان بانے جان بانے 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 بھارانی آپ کے لئے پانی آپ رو کیوں رہے دیکھیں کرپی آپ روئیے نہیں آپ آپ ہمیں بتائیں آپ کو چاہیے کیا دیکھیں ہمیں روتے ہوئے بچے کو مانانا نہیں ہوتا بچہ ہم بچے نہیں ہم مہارانی ہیں ہاں ہاں آپ مہارانی ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے ابھی رگونات کو آدیش دے کر وہ آپ مہارانی ہیں وہ تو آپ کے منتری ہے نا ہمیں آپ سے بات کرنی ہے مہاران کہیں ہمیں ہمیں پرانتو اندو دیدھی نے کہا تھا کہ پتنی اپنے پتی سے ایک آنت میں بات کرتی اور آپ تو دن بھر اپنے دربار میں منتریوں کے ساتھ مہارانی ہیں اور مہل میں آئیشری جی بھینی صاحب جان کی دیدھی مہارانی جی اس پرکار کی ویستتہ راجہ کا کرتب اور اس بیچ آپ کو کسی بھی بشاہ کریں اور کوئی بھی بھراتو تو آپ آئیشری کی صاحبتہ لے سکتی ہیں سمبھاوتا آئیشری جی چھمنا پھائے کی آنے سے ہم سے روشت ہے دیکھئے لکشمی بھائی کانویل کر پریوار اور ہمارے پریوار کے بیچ اچھے سمبھند نہیں ہے اس تھیتی کی گمبرتہ سے آپ کو پریچت ہونا چاہیے مہاراج ہمارے آزوبا کہتے تھے سمبھندوں کو بگاڑے رکھنے سے سمسیاں یتھاوت رہتی ہیں ہم اپنی بات کہنے کے لئے کان چاہتے تھے اور ہم لوگ اچھا کہیے مہاراج ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ہم سے اسی پرکار بات کر سکیں ٹھیک ہے جب ہی آپ کو ہم سے بات کرنی ہو تو کسی داسی سے ہمیں سندش بھیجوائی ہمیں پتھر لکھ دیجی اور داسی سے پھر داسی تو رہنے دیجی ہمارے پاس کسی کو پائے چلیں یہ دیکھیں اور ہاں یہ مہاراج جس آئیوں میں بچے گڑوں گڑیوں سے کھیلتے تھے ہم ان سے کھیلا کرتے تھے اور آج بھی ان سے کھیلنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے مہاراج 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 وہ ورکس دیکھتے ہیں ہاں اس کے تینے پر سفید چنن ہے اور آپ کا ککس بھی اتر دشاں میں ہی ہے تو اب اس یہ چنن کو اپنے ککس سے بھی دکھائی دے گا مہاراج ہم سمجھ نہیں پا رہا کہنا کیا چاہاں مہاراج اس سفید چنن کو آپ گپت سنکیت سمجھ لیجے گپت سنکیت جی مہاراج جب بھی ہمیں آپ سے بات کرنی ہوگی ہم اپنے اس تیر سے اسے بھید دیں گے اور پھر آپ تیر دیکھ کر سمجھ جائیے گا آپ کو اس لکش کو بھید سکتی ہیں ہوا ہوا یدیک موسیقی 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 موسیقی